جو درخل پٹے آیا نا بابیان سیڈی ویر کیجئے پٹے آیا نا بابیان سیڈی ویر کیجئے سارا دن جسم رکھے سارا دن بیٹھا رہا ہے دنیا جس طرح آج مخلوق کٹھی ہوئی ہے اس طرح سارا دن مخلوق کٹھی ہوئی رہی ہے جڑا پیسے پاندا سی سب گلے تو ہوں پھر ایک سائی پکار لینڈا سی جو پیسے پیاجان دے سا سب پھر اپنے سر جڑا گلے تو رکھ لینڈا سی یہ سارا مباللہ میری سارا پراہ مانا ہلتے جائے کہ ہر میرا پراہ جڑا بھی یہ سامنے میں رکھلوتے ہو آرام نالو سلتے چلے جاؤ اینا پانیانو جگہ دیئے اے اپنا پاہ جنابے والا ماندرکت کٹن بابا جی جانن اے جانن کوئی بندہ نارا بازی نہیں کرے گا کوئی بندہ نارا بازی نہیں کرے گا اور انا نے بازے تور دے کیانسی اگر ایک ٹالی وڈلان لائزیک ٹالی بھی ینا بھی لکھر بھی ینا دا کہ میں بس لکے لے بھی اسٹیار کروائیں گے اور انٹیویوں میں چیم نہ ہو دونے کا معظم نہیں کہ ہوتا ہے اور ہسی بھی ان کیا سی اگر ہسی طالبی باٹکے نہ کھڑ سکے ہسی پر ایلویت اسٹیار کروائیں گے اگر میرے بائی دوں خوڑے گل پہ لے یہی آئے جا تو منعرف ہونا چاہتے ہیں یہ سیڈیاں ہونڈی انسانٹ بہا پہ نہیں خاننا کوئی لے لکھر رہی اے اپنا درست پتھار جا جا اے اہل 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 ا اللہ 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 الل پہنچے تھا توڑ ہی ہونا جی تو ساپ نکلنٹیا ہے پوٹ لو جی ہو جی ہو جی ہو پوٹن لگے ایک رنگ جاوے دیکھا وہ کہنے لگا میں اتنی سی کیا سارت نے پوٹ دے ہی رہا ہوں صرف دو گھنٹے جی میں سمجھے انہوں نے لگ گیا دو گھنٹے جی اللہ اتنی عظامت کیتی ہے انہوں نے بجلی اللہ کٹر مل گیا انہوں نے وی امیٹر جی پوٹ چھڑیا جی تو پوٹیا انہوں نے ویک کی جائے میں کی کرا انہوں نے دے لکھ روپیہ لے آتے ہو ٹالی بھی لے آگے جیتے وہ مسئلہ ٹالی آئی ہے نا تو دے میرے فتح دے وہ کانفرانس ہوئی ہے تغریر میں میری ہی تو میں گیا لکھ روپیہ دیتا ہے جیتے ٹالی پوٹوائی تو میں گئے تو آئی اس مہنگائی بہت زیادہ ہے اج کل ریڈ ڈاؤن کر دینے میں گئے تو آڈی سہولتی ریڈ ڈاؤن کرنے پنجی پنجی ازار ہے جیتے مرد ہی پٹوائی ہو میں گئے جس دربار تو دل تو اڈج کرے پنجی پنجی ازار ہی پٹی جانے سانو کچھ بھی نہیں ہوندہ انشاءاللہ انہوں نے بابا لد توڑ دے گا میں گئے بابا عوید لد توڑ سکتا ہی نہیں کیوں المسلم من صلیم المسلمون سارے تکبیر سارے تکبیر سارے تکبیر سارے تکبیر آجت رواب مشکل پشا آجت رواب مشکل پشا سارے تکبیر مگر جڑا پنجی ازار ہی پٹوائی ہوئے اللہ تا نہیں وڑ دا کیوں گے مسلمان اندہ ہے ولی اندہ ہے جڑا زبان تے ہاتھ کر دو جل تکلیف نہ ہوئے میں کہا بابا انشاءاللہ کچھ نہیں آنا بابی نو پتا ہے میرے آپ نہیں بابی نینا نو کی کچھ کہنا وہ کہن دا ہے تو انہوں ہی کچھ کہن دا ہے سارے نو بابا کچھ نہیں کہن دے میں کہا جے تسی حکومت رو سمالو نا ہزی اور کام کار سے ڈر کی میں کہا جے تسی حکومت رو سمالو جو میں ہون سمال ہے جو میں کہا سمال لو تو بدرگا جے کبرہ بھی کچھیاں کر دی ایمیج میں سنت مطابق میں سارے نو انشاءاللہ پھر بھی کچھ نہیں ہونا سارے نو کیوں میں ابراہیم علیہ السلام دے جدو بہت بیت اللہ جنہاں رکھے حسینہ سے میرے معبول ہے کہ سوٹی ماری تے کی فرمایا ہے فرمایا مہتنظار کر رہے ہیں صلی اللہ تو انہیں چھتی لے آئے دعا کر دی بعد دو گھنٹے نہ ہو پھر آئی گئے ہو بھٹوی صاحب تشریف لے آئے آؤ جناب کتے آگئے ہیں پسوری صاحب راوی پولتے آئے ہیں چناب علی آگئے ہیں او جی ترسی میرے پچھلے سال تقریر بھی راندی ہے جب میں باس نہ کرنا تو پسوری صاحب میں نے کچھ نہیں کہنا ناگرہ تم ہی لگیا رہا ہے تو بجو ہے نا ماشاء اِنَّمَا کَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ اِذَعْدُونَ اِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَا عَقُمَ بَيْنَهُمَ اَحِيَ قُولُ سَمِنَا وَعْتَانَا وَعُلَا آئِقَا اُمُ الْمُغْلِعُونَ مسئلہ تے دن سماتی جئے کہ نہیں مسئلہ بیان نہ کیجئے ہاں تولہ رکھئے نہیں جررت احمد نا مزین کر کے اپنے مسئلہ نعام کر دیجئے اس مسئلہ تی غیرت تہدا کیجئے یعہد رکھئے اگر مسئلہ جائد ہوندی نا تے تیفتے ویدانتی اندر میرے مصطفیٰ زخمی نہ ہوندے یہ مسئلہ جائد ہوندی میرے مصطفیٰ دے گلے اندر کپڑا پاکے آپ رو گلییں جسیدی ہیں نہ جاننا یہ مسئلہ چھپانا جائد ہوننا آپ تے وجود تے گندی اور جری نہ رکھی جاندی یہ مسئلہ چھپانا جائد ہوننا میرے مصطفیٰ دی بیٹی ہجرت کر کے حبشہ ولنا جاندی یہ مسئلہ چھپانا جائد ہوننا میرے مصطفیٰ جناب مکہ شہر چھوڑ کے مدینہ نہ جاندے غار سورج وقت نہ گزار دے یہ مسئلہ چائد ہوندی میرے مصطفیٰ دندان شہید نہ ہوندے یہ مسئلہ چائد ہوندی میرے جناب میرے مصطفیٰ دے بیٹی زیندہ تو نیرزیں نہ مارے جاندے یہ مسئلہ جائز ہوندی میرے حمزہ دی میت مسئلہ نہ ہوندہ یہ مسئلہ جائز ہوندی بغمبت جادو دیترا زہر نہ ہوندے یہ مسئلہ جائز ہوندی آپ نے زہر نکسنایا جاندہ یہ مسئلہ جائز ہوندی آپ فتح خیب غیب خیبارے تشریف نہ لاندے یہ مسئلہ جائز ہوندی میدانِ بدر نہ سکتا مسئلہ جائز ہوندی غضوہ ہوتے خضبوک نہ ہوندہ یہ مثلت جاہد ہوندی بگمبر سورتی امدر آپ دے صحابہ شہید نہ ہوندے یہ مثلت جاہد ہوندی آپ تی بیوی سجدہ اعشاتے الزام نلگایا جاندہ یہ مثلت جاہد ہوندی آپ دے ستر قرآن سحابانو شہید نقیتہ جاندہ یہ مثلت جاہد ہوندی میرے جناب صدیق نظر آپ تقلیفہ برداشت نہ کر دے یہ مثلت جاہد ہوندی میرا عمر شہید نہ ہونڈا یہ مسئلہ جائد ہونڈی میرے عثمان معصور نہ ہونڈے یہ مسئلہ جائد ہونڈی میرا علی شہید نہ ہونڈا یہ مسئلہ جائد ہونڈی حضرت حسین ابن علی میدانِ قرب و بلائی جبا نہ ہونڈا یہ مسئلہ جائد ہونڈی امام بنوح تیمیہ میدان اتنا ہونڈے یہ مسئلہ جائد ہونڈی آمد بن حنبل کے وجود تھے کوڑے نہ بستے یہ مسئلہ جائد ہونڈی یہ مسئلہ جائد ہوندی ابن تیمیہ میدان اچنا ہندے یہ مسئلہ جائد ہوندی علامہ شہید تے بچے یتیم نہ ہوندے یہ مسئلہ جائد ہوندی یہ دانی زیبا نہ ہونگا یہ مسئلہ جائد ہوندی شیخ القرآن بستی بستی نہ پھردہ یہ مسئلہ جائد ہوندی عبداللہ شوہ پردی تاڑی شہید نہ ہوندی میری جماعت دیا کابرین نے جنہاں اپنے مسئلہ کواستے قربانیہ پیسکی تھی آنے غزنوی لکوی روپڑی خاندان نے اپنے مسئلہ کواستے قربانیہ پیسکی تھی آنے کبھی ہو وقت بھی سے ہی کہ حضرت عبداللہ غزنو کیا گیا کابل شہر دیوٹ کہ جناب یا رفوڑ یدین چھوڑ دو یا ملک چھوڑ دو میرے غزنوی نے کیا سی ملک چھوڑیا جا سکتے محمد سنلط رو نہیں چھوڑیا جا سکتا اے اہلی حدیث تو تو یہ غیر اہلی حدیث تو صبر کر کے رفوڑ یدین کیوں چھوڑ دے ہاتھ نیچے کیوں باندے تیرا دوت برادلی ربندہ خوض ہوئے تو جا کے پھوڑی تے بیٹھ کے ہاتھ کیوں اٹھانے اوہ پڑت تے پکے تو سنلت تے پکا کیوں نہیں تو ایسی رات دن تیرے صبر مسئلہ کواستے صبر بردنب کریے ہاتھ کڑیے پہنیے تیرے مسئلہ کواستے مار کھائیے تیرے مسئلہ کواستے رات نو جب در اپنی جانت تھیلید رکھے پھر یہ تیرے مسئلہ کواستے جیل اندر جاہیے تیرے مسئلہ کواستے مقدمات دا سامنہ کریے تیرے مسئلہ کواستے دنیا دشمن بنائیے تیرے مسئلہ کواستے تو اپنی کو گناب کی طور پر دکان دے ہوتے غیر حدیث آلم دی کیس اٹھ کیوں لگائے تو اپنے مقتبے تے غیر علماء غیر علماء کتابہ کیوں بیتھے تیرے کاری اندر غیر حدیث آلم دی کیس اطمار کیوں ہے تو انطلیقی تمامت ہو متاثر کیوں ہے تو غیر علماء متاثر کیوں ہے تو اعلی BS متاثر کیوں ہے تو عال و راہت ہو متاثر کیوں ہے اور تبلیغ قائدی ہے جو فضائلzw ماان پڑھتے اور تبلیغ قائدی ہے جو بزرزت اقوال سناندے تبلیغ کیا ہے بلک مانزیلہ علیکم رب تبلیغ ہے رب دے قرآن دی تبلیغ ہے پیغمبر دی حدیث دی وہ جماعت جماعت نہیں ہے جو تبلیغ نے ساپ پڑے وہ جماعت تبلیغی دی کوئی حسیت نہیں ہے جو جماعت جاکے بزرگان اکمال سنائے تبلیغی جماعت آل الحدیث دی ہے جو رب دے قرآن پڑھ دے پیغمبر دی حدیث پڑھ دے جررت کیچئے اہلِ فضلتنل مت بیٹھئے اہلِ فضلتنل مت چلئے اہلِ فضلتنل بیٹھنے تو جررتنل ہمتنل مسلک سے قیم رہ کر کے کہہ دیجئے کہ نہیں تو پھوڑی سے سوا منگ سکنے میرا مسلک اجازت نہیں دیندہ میری غیرت اجازت نہیں دیندی تو مطلع ہے جو اہلِ حدیث سنننہ وہ اہلِ حدیث نہیں ہے جو دوست سے ساتھ جائے رب الیدین چھوڑ دے غیرِ حدیث مسجدیں چھوڑ دے ہاتھ نیٹے باندھے پانا پانا ملاے اور جاکہ ہاتھ زنبے اٹھا کر کے فاتح خانیاں پڑھ دا پھرے کن خانی اندرشاہ میں ہوئے اہلِ حدیث او ہوں دے جو سب کچھ قربان کر دے مصطفیٰ دی حدیث دے آنے دے اہلِ حدیث کون ہوں دے کہ فنال اللہ کی تہمیں بقا کا راز مزمر ہے جسے مرنا نہیں آتا اسے چینا نہیں آتا جیو حدیث کے لئے مرو حدیث کے لئے چلو حدیث کے لئے جلسہ کرو حدیث کے لئے پیدا خرچ کرو حدیث کے لئے مال خرچ کرو حدیث کے لئے جینا نہیں حدیث تے مرنا نہیں حدیث تے بلکہ ساری دنیا بیتار ہے تو رب دی پیغمبر دے حدیث واحد سے تیرا وجود ہے اور اس کیام میں تک رہے گا آج نہ سائی تو کل سائی کل نہ سائی تو پسو سائی وقت آئے گا ضرور آئے گا پاکستان دی سر سمیم تے رب دا قرآن پیغمبر دی حریف مطلقہ لدیث غالب آخر ہے گا اکولو قولی حالا وستف اللہ لیم ولکورسان مسلمی وآکھ و دعوائی الحمدللہ رب العالمين